اور تالیس گھنٹے سے کم وقت میں بارہ نسی کو ملے گی راحت ساڑھے سات سو بیڈ کے ڈی آئی ڈی او اسپطال کا ہوگا ادھگاٹن دس بھائی کو پردان منتری کریں گے ورچال ادھگاٹن بی ایچ او کے ایم فی تھیٹر میدان میں سولہ دن میں تیار اسپطال آج اور کل اسپطال کا کیا جا رہا ہے ڈرائی رن میں وکرم سر کے پاس آوں گا وکرم سر میرا ایک سوال ہے پچھلی بار ہم نے ایسی کئی ساری فسلٹیز آن کی اور پھر اس کو ترند بند کر دیا تھنکنگ کی بھارت کی امیونٹی مضبوط ہے تھرڈ ویو کی وارننگ ہے سیکنڈ ویو سے ہم نکلے نہیں ہیں یہ جو پرپریشنز چل رہی ہیں ابھی اس وقت جو دیش میں پرپریشنز چل رہی ہیں کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اب ان کو بھی ایک پرماننٹ فکشچر مان کے چلنا چاہیے یہ نہیں کہ بس کچھ کمگوئے آکڑ ان کو ہٹا دیا نشان جی جو بدوان پیللسٹ ہیں ڈاکٹر روی ملک ڈاکٹر رمیش جی اور ڈاکٹر چندرہ جی آپ نے جتنی انہوں نے دشان نردیش دی ہیں اس کے دس دس بولٹ پوائنٹ بنا کر کے اگر آپ جنہیت میں اس کا پچار پرسار کرا دیں تو سب کے اوپر کلیان ہوگا دیش کا کلیان ہوگا میرا پہلا پرامرش ہوگا یہ دوسری بات یہ آپ نے بالکل صحیح کیا پچھلی بار جب سنکرمن ہوا تھا تو ہم لوگ کمپلیسنسی میں آگئے تھے ہم لوگ سمجھ دیتے کہ ہمارے ہاں اب جتنا تھا مسیبت ٹل گئی اب جو بھی ہونا ہے کمب میلا ہونا ہے یاترائیں ہونی ہیں اور الیکشنز ہونے ہیں جو بھی ہم کو کرنا ہے تفریح وغیرہ اس پہ ہم لوگ آگئے ہیں ریزلٹ اس کے بھائیابہ ہوئے اور جو چیز ہو رہی سامنے بھگوان نہ کرے کہ یہ آگے اور بڑے بلکہ نیانترڈ میں ہو نیانترڈ میں تب ہوگا جو ہمارے بدوان پہلے سے سنسٹوچیاں کی ہیں اس کے اوپر ہم عملی جامعہ پہنائیں لیکن جہاں ذرا سا سنکرمن میں نیانترڈ ہوتا ہے ہم وہ نصیتیں بھول جاتے ہیں اور اپنے گارڈ کو نیچے کر دیتے ہیں گارڈ کو نہیں ساوڈھانی ہٹی درگٹ نہ گٹی یہ موٹی بات ہے اور ہم نے جب بھی جب ساوڈھانی اپنی سماپت کی ہے اور ہر سطر پہ سماپت کی ہے نیچے سے نیچے سطر پہ مدیم سطر پہ اور اچھ سے اچھ سطر پہ بھی ہم نے ساوڈھانی کم کی یہ امید کی جاتی کہ اب کم سے کم ایک گاٹ بان لیں کہ ہم کسی پرکار کی ساوڈھانی میں ڈھلائیں نہیں کریں گے بلکہ ساوڈھانی اور کریں گے ائر کنڈیشن میں جو ونٹ پیسلٹیز کے ائر کنڈیشن آتے ہیں اس میں لگائیں گے ائر سرکولیشن کے بارے میں مشیش دھیان دیں گے اور شام کو جیسے ڈاکٹر چندرہ جی نے فرمایا کہ سب کمرے کھول کر کے پورے ویک پہ ایکزاوست چلا کر کے ائر کورس دیرنتر اس میں پریورتن کر کے اور اس کو چینج کرنے کی بستہ کریں گے ائر سرکولیشن ایک بہت مہترپوری اوبر کے آیا ہے ڈیبلو ایچو کے بارے میں ڈاکٹر چندرہ جی نے جو بتایا ہے ہم لوگ تو اس کو بلکل ویدوا کے مانتے تھے ڈاکٹر چندرہ جی نے جو فرمایا ہے کہ کم سے کم اس کو گمبیرتا پوروک ضرور لیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں اکشرشہ ستے ہی ہے اس کے اوپر اور ادھک انوسندھان کی آوشکتہ ہے بہرحال جتنی ساودھانی برتنی چاہیے انہیں سکیل او ون اسٹو ٹین ہم نے پسٹی بار نائن آوٹ آف ٹین برتی آج بھی ہم تھری آوٹ آف ٹین پہ ہیں نشان جی بھائی آوستیتی ہے اس کو ہمیں پورا ٹین آوٹ آف ٹین پہ لے جانا ہوگا تب ہم جا کے یہ سنتوش کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے شکتی سامرخ میں تھا ہم نے اس کو پورا کیا نشان جی